سازش اور غداری کے مجرموں کا خون قاہرہ کی ریت نے ابھی اپنے اندر جذب نہیں کیا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھائی تقیع الدین اس کے بلاوے پر دو سو منتقب سواروں کے ساتھ قاہرہ پہنچ گیا سازش کے مجرموں کی گردنیں کاٹی جا چکی تھیں اور یوں نظر آتا تھا جیسے قاہرہ کی ریت ان کے مرے ہوئے مسلمان کا خون اپنے اندر جذب کرنے سے گریز کر رہی ہے جو سلیویوں کے ساتھ مل کر سلطنت اسلامیہ کے پرچم کو سرنگو کرنے کی کوشش میں مصروف تھے سلطان ایوبی نے ان سب کی لاشیں دیکھیں ان کے کٹے ہوئے سر ان کے بے جان جسموں کو سینوں پر رکھ دیئے گئے تھے صرف ایک لاش تھی جو سب سے بڑے غدار کی تھی اور جس پر سلطان ایوبی کو کلی طور پر اعتماد تھا اس لاش کا سر اس کے ساتھ ہی تھا ایک تیر اس کی شہرک میں داخل ہو کر دوسری طرف نکلا ہوا تھا یہ قاہرہ کا ایک نائب ناظم مسلع الدین تھا پوج کے سامنے جب اس کا جرم سنایا جا رہا تھا تو ایک جوشیلے اور محب اسلام سپاہی نے کمان میں تیر ڈال کر مسلع الدین کی شہرک سے پار کر دیا تھا سلطان ایوبی نے سپاہی کی اس غیر قانونی حرکت کو جو پوجی ڈسپلین کے خلاف تھی صرف اس لیے نظر انداز کر کے معاف کر دیا تھا کہ کوئی بھی صاحب ایمان اسلام کے خلاف غداری برداشت نہیں کر سکتا سلطان ایوبی نے ہی اپنی پوج میں ایمان کی یہ قوت پیدا کی تھی ان لاشوں کو دیکھ کر سلطان ایوبی کے چہرے پر ایسی خوشی کی ہلکی سی بھی جلک نہیں تھی کہ اس کی سپاؤں اور نظام حکومت میں سے اتنے زیادہ غدار اور سازشی پکڑے گئے اور انہیں سزائے موت دے دی گئی ہے اس کے چہرے پر اداسی اور آنکھیں گہری سرخ تھیں جیسے وہ آنسو روکنے کی کوشش کر رہا تھا غصہ تو تھا ہی جس کا اظہار اس نے ان الفاظ میں کیا ان میں سے کسی کا جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا ان کی لاشیں ان کے رشتداروں کو نہیں دی جائیں گی تاکہ انہیں کفن نہ پہنائے جائیں رات کے اندھیرے میں انہیں ایک ہی گہرے گڑھے میں پھینک کر مٹی ڈال دو اور زمین ہمبار کر دو اس دنیا میں ان کا نشان بھی باقی نہ رہے امیر محترم سلطان ایوبی کے ایک رفیق اور معتمد خاص خاضی بہاودین شداد نے سلطان ایوبی سے کہا کوتبال اور شاہدوں کے بیان اور خاضی کا فیصلہ تحریر میں لاکر دستابیز میں محبوس کر لینا ضروری ہے تاکہ یہ اعتراض نہ رہے کہ یہ فیصلہ صرف ایک فرد کا تھا آپ کا فیصلہ برحق ہے انصاف کر دیا گیا ہے مگر خانون کا تخاظہ کو چور ہے کیا خوران نے یہ حکم دیا ہے کہ دین الہی کے جڑے کفار کے ساتھ مل کر کٹنے والے کو یہ حق دیا جائے وہ خانون کے سامنے کھڑا ہو کر دینداروں اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پاس بانوں کو جھوٹا ثابت کرے سلطان ایوبی نے ایسے تحمل سے کہا جس میں ایک دیندار مسلمان کا عطاب ساب چھلک رہا تھا اس نے ان تمام حاکموں کو جو وہاں موجود تھے مخاطب ہو کر کہا اگر میں نے بے انصافی کی ہے تو مجھے اتنے زیادہ انسانوں کے ختل کے جرم میں سزائے موت دے دو اور میری لاش شہر سے دور پھیک دو جہاں سہرائی لومڑیاں اور گد میری کوئی ہڈی بھی زمین پر نہ رہنے دیں لیکن میرے رفیقو مجھے سزا دینے سے پہلے قرآن پاک علیف لام میم سے ون ناس تک پڑھ لینا اگر قرآن مجھے سزا دیتا ہے تو میری گردن حاضر ہے بے انصافی نہیں ہوں بھی سالہ ریاضم کسی اور نے کہا قاضی شداد کا مقصد یہ ہے کہ قانون کی بے حرمتی نہ ہو میں سمجھ گیا ہوں سلطان ایوبی نے کہا ان کا مقصد آئینے کی طرح صاف ہے میں آپ سب کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حاکم وقت ذاتی طور پر جانتا ہے کہ جسے غدار ہی کے جرم میں اس کے سامنے لائے گیا ہے وہ غداری کا مجرم ہے تو حاکم وقت پر یہ فرض آئید ہوتا ہے کہ وہ شہادتوں اور قانون کے دیگر جھمیلوں میں پڑے بغیر غدار کو وہی سزا دے جس کا وہ حقدار ہے اگر وہ سزا دینے سے گریس کرتا ہے ڈرتا ہے یا ہچکچاتا ہے تو وہ حاکم وقت خود بھی غدار ہے یا کم از کم نا اہل اور بے ایمان ضرور ہے وہ ڈرتا ہے کہ غازی کے سامنے جا کر مجرم اسے بھی مجرم کہہ دیں گے میرا سینہ صاف ہے مجھے غداروں کی سپ میں کھڑا کر دو خدا کا ہاتھ مجھے ان سے الگ کر دے گا اگر تمہارے سینے رب کعبہ کے نور سے منبر ہیں تو مجرموں کا سامنا کرنے سے مت ڈرو تاہم میرے دوز بہاود دین نے جو مشورہ دیا ہے اس پر عمل کرو کاغذات تیار کر کے محترم خاضی سے فیصلہ تحریر کرا لو ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ ان کا نہیں ہوگا تحریر کر دیا جائے کہ امیر مصر جو افواج مصر کا سالار اعلیٰ بھی ہے نے اپنے خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے ان مجرموں کو سزائے موت دی ہے جن کا جرم بلا شک کو شبا ثابت ہو گیا تھا سلطان ایوبی نے اپنے بھائی تقید دین کی طرف دیکھا وہ بڑے لمبے سفر سے آیا تھا تھکا ہوا تھا سلطان ایوبی نے اسے کہا میں تمہارے چہرے پر تفکر اور تھکن دیکھ رہا ہوں لیکن تم آرام نہیں کر سکو گے تمہارا سفر ختم نہیں ہوا بلکہ اب شروع ہوا ہے مجھے شوبک جلدی جانا ہے تمہارے ساتھ کچھ ضروری باتیں کر کے جاؤں گا جانے سے پہلے ایک حکمہ اور صادر فرمائیے نازم شہر نے کہا جنہیں سزائے موت دی گئی ہے ان کی بیویوں اور بچوں کا کیا بنے گا ان کے لیے بھی میرے اسی حکم پر عمل کرو جب میں ان سے پہلے غداروں کے اہل و ایال کے متعلق دے چکا ہوں سلطان ایوبی نے جواب دیا بیواؤں کے متعلق یہ چھانبین کر لو کہ اپنے خامندوں کی طرح ان میں سے کسی کا تعلق دشمن کے ساتھ نہ ہو ہمارے ہاں زنپرستی نے بھی غدار پیدا کیے ہیں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ سلیویوں نے ہمارے بھائیوں کو خوبصورت لڑکیاں دے کر ان کے عوض ان کا ایمان قریدا ہے ان میں سے جو بیوائیں نیک اور مومن ہیں ان کی شادیاں ان کے منشاہ کے مطابق کر دو کسی پر اپنا فیصلہ ٹھونسنے کی کوشش نہ کرنا قیال رکھنا کہ کوئی عورت بے سہارا نہ رہے اور باعزت روٹی سے محروم نہ رہے اور اس میں محتاجی کا احساس نہ پیدا ہو اور یہ بھی قیال رکھنا کہ ان کے کانوں میں کوئی یہ نہ پھوک دے کہ ان کے قامندوں کو بے گناہ سزائے موت دی گئی ہے انہیں ذہن نشین کرا دو کہ تم خوش خسمت ہو کہ ایسے گناہگار قامندوں سے نجات مل گئی ہے اور ان کے بچوں کو تعلیم و تربیت خصوصی انتظامات کے تحت کرو تمام اقراجات بیت المال سے لے لو غداروں کے بچے غدار نہیں ہوا کرتے بشرتے کہ ان کی تعلیم و تربیت صحیح ہو یہ سب مسلمانوں کے بچے ہیں ان کی تعلیم و تربیت ایسی ہو کہ ان میں محرومی کا احساس پیدا نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کے گناہ کا کفارہ بچے کو ادا کرنا پڑے سلطان نیوبی کو واپس کی جلدی تھی اسے فکر یہ تھی کہ اس کے غیرحاضری میں سلے بھی کوئی جنگی کاربائی نہ کریں نور الدین زنگی کی بھیجی ہوئی کمک تو وہاں کرک اور شوبک کے علاقے میں پہنچ چکی تھی خاہرہ کی فوج بھی ادھر جا رہی تھی لیکن ان دونوں فوجوں کو اس علاقے سے روشناس کرانا تھا اس نے اپنے دفتر میں جا کر اپنے بھائی تقی الدین علی بن سفیان اس کے نائب حسن بن عبداللہ کوتوال غیاس بلبین اور چند ایک نائبین اور حکام کو بلا لیا وہ زیادہ تر ہدایات تقی الدین کو دینا چاہتا تھا اس نے اجلاس میں اعلان کیا کہ اس کی غیرحاضری میں اس کا بھائی تقی الدین قائم مخام امیر مصر اور یہاں کی اب پاچکہ سالار عالی ہوگا اور اسے اتنے ہی اقتیارات حاصل ہوں گے جو سلطان ایوبی کے اپنے تھے تقی الدین سلطان ایوبی نے اپنے بھائی سے کہا آج سے دل سے نکال دو کہ تم میرے بھائی ہو نہ اہلی بددیانتی کوتاہی غداری یا سازش اور بے انصافی کا ارتکاب کرو گے تو اسی سزا کے مستحق سمجھے جاؤ گے جو شریعت کے قانون میں درج ہے میں اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سمجھتا ہوں امیر مصر تقی الدین نے کہا اور ان خطروں سے بھی آگاہ ہوں جو مصر کو درپیش ہیں صرف مصر کو نہیں سلطان ایوبی نے کہا یہ خطر سلطنت اسلامیہ کو درپیش ہیں اور اسلام کے فروغ اور سلطنت کی توسی کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہیں ہمیشہ یاد رکھو کہ کوئی بھی خطہ جو سلطنت اسلامیہ کہلاتا ہے وہ کسی ایک فرد یا گروہ کی جاگر نہیں وہ خداِ عز و جل کی سرزمین ہے اور تم سب اس کے پاس بان اور امین ہو اس کی مٹی کا ذرہ ذرہ تمہارے پاس امانت ہے اس کی مٹی بھی جب اپنے کام میں لانا چاہو تو سوچ لو کسی دوسرے انسان کا حق تو نہیں مار رہے خدا کی امانت میں قیانت تو نہیں کر رہے میری باتیں غور سے سن لو تقی الدین اسلام کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ اس کے پیروکاروں میں غداروں اور سازش پسندوں کی تعداد بہت زیادہ ہے کسی قوم نے اتنے غدار پیدا نہیں کیے جتنے مسلمانوں نے کیے ہیں یہاں تک کہ ہماری تاریخ جو جہاد اور اللہ کے نام پر جنگ و جدل کی قابل فقر تاریخ ہے غداری کی بھی تاریخ بن گئی ہے اور اپنی قوم کے خلاف سازشگری ہماری روایت بن گئی ہے علی بن سفیان سے پوچھ تقی ہمارے وہ جاسوس جو سلیبیوں کے علاقوں میں سرگرم رہتے ہیں بتاتے ہیں کہ سلیبی حکمران مذہبی پیشوہ اور دانشوران اسلام کی اس کمزوری سے واقف ہیں کہ مسلمان ذن ذر اور اقتدار کی لالچ میں اپنے مذہب اپنے ملک اور اپنی قوم کا تختہ اُلڑ دینے سے بھی گریز نہیں کرتا سلطان ایوبی نے اجلاس کے شرقہ پر نگاہ دوڑائی اور کہا ہمارے جاسوسوں نے ہمیں بتایا ہے کہ سلیبیوں نے اپنے جاسوسوں کو ذہن نشین کرایا ہے کہ مسلمان کی تاریخ جتنی فتوحات کی ہے اتنی ہی غداری کی تاریخ ہے مسلمانوں نے اتنی فتوحات حاصل نہیں کی جتنے غدار پیدا کیے ہیں مسلمان قلافت پر ایک دوسرے کے قلاف لڑنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے اقتدار کی خاطر ایک دوسرے کو ختل کیا ایک قلیفہ یا امیر مقرر ہوا تو قلافت اور امارت کے دوسرے امیدباروں نے اس کے قلاف یہاں تک سازشے کی کہ اسلام کے دشمنوں تک سے درپردہ مدد لی اور جس کے ہاتھ میں قلافت اور امارت آگئی اس نے ہر اس خائد کو ختل کرایا جس سے اقتدار کو خطرہ محسوس ہوا قومی وقار قتم ہوتا گیا اور ذاتی اقتدار رہ گیا پھر تحفظ اسی کا ہوتا رہا سلطنت کی توسی قتم ہوئی پھر سلطنت کا دفاع قتم ہوا اور پھر سلطنت سکڑنے لگی سلے بھی ہماری اس تاریخی کمزوری سے آگاہ ہیں ہم لوگ ذاتی اقتدار کی تحفظ اور اس تحکام کے لئے سلطنت کا بہت بڑا حصہ بھی قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں یہی ہماری تاریخ بنتی جا رہی ہے تقیدین اور میرے رفیقو میں جب ماضی پر نگاہ ڈالتا ہوں اور جب اپنے موجودہ دور میں غداروں کی بھرمار اور سازشوں کے جال کو دیکھتا ہوں تو یہ قطرہ محسوس کرتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان تاریخ کی تحریروں کے ساتھ بھی غداری کریں گے وہ قوم کی آنکھوں میں دھول جھوک کر لکھیں گے کہ وہ بہدر ہیں اور انہوں نے دشمن کو ناکوں چنے چبوا دیئے ہیں مگر در پردہ دشمن کو دوست بنائے رکھیں گے اپنی شکستوں پر پردے ڈالے رکھیں گے سلطنت اسلامیاں سکرتی چلی جائے گی اور ہمارے خود ساختہ قلی پہ اس کا الزام کسی اور پر تھوپیں گے مسلمانوں کی ایک نسل ایسی آئے گی جن کے پاس صرف نعرہ رہ جائے گا اسلام زندہ باد وہ نسل اپنی تاریخ سے آگا نہیں ہوگی اس نسل کو یہ بتانے والا کوئی نہ ہوگا کہ اسلام کے پازبان اور علمبردار وہ تھے جو بطن سے دور ریکزاروں میں پہاڑوں میں وادیوں میں اجنبی ملکوں میں جا کر لڑے وہ دریا اور سمندر پھلانگے انہیں کڑکتی بجلیاں آندھیاں اور اولوں کے توفان بھی نہ روک سکے وہ ان ملکوں میں لڑے جہاں کے پتھر بھی ان کے دشمن تھے وہ بھوکے لڑے پیاسے لڑے ہتھیاروں اور گھوڑوں کے بغیر بھی لڑے وہ زخمی ہوئے تو کسی نے ان کے زخموں پر مرہم نہ رکھا وہ شہید ہوئے تو ان کے رفقوں کو ان کے لئے قبریں کھودنے کی محلت نہ ملی وہ خون بہاتے گئے اپنا بھی اور دشمن کا بھی اور پیچھے ایوانِ قلاپت میں شراب بہتی رہی ورہنہ لڑکیوں کے ناچ ہوتے رہے یہودی اور سلیبی سونے سے اور اپنی بیٹیوں کے حسن سے ہمارے قلیفوں اور ہمارے امیروں کو اندھا کرتے گئے جب قلیفوں نے دیکھا کہ قوم ان کی تیغزنوں کی پجاری ہوتی جا رہی ہے جنہوں نے یورپ اور ہندوستان میں اسلام کے جھنڈے گاڑ دیئے ہیں تو قلیفوں نے ان مجاہدین اسلام پر لوٹ مار اور زناکاری جیسے الزام تھوپنے شروع کر دیئے انہیں کمک اور رسس سے محروم کر دیا مجھے خاسم کا وہ کمسن اور خوبرو بیٹا یاد آتا ہے جس نے اس حال میں ہندوستان کے ایک طاقت پر حکمران کو شکست دی اور ہندوستان کے اتنے بڑے حصے پر خفضہ کر لیا تھا کہ اس نے کمک نہیں مانگی رسد نہیں مانگی مبتوحہ علاقوں کا ایسا انتظام کیا کہ ہندو اس کے غلام ہو گئے اور اس کی شفقت سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے جب یہ لڑکا یاد آتا ہے تو دل میں درد اٹھتا ہے اس وقت کے قلیفہ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا اس پر زنا کا الزام آیت کیا اور مجرم کی حیثیت سے واپس بلایا سلطان ایوبی کو ہچکی سے آئی اور وہ خاموش ہو گیا بہاودین شداد اپنی یاد داشتوں میں لکھتا ہے میرا عزیز دوست سلطان ایوبی اپنی پوج کے سینکڑوں شہیدوں کی لاشیں دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر رونہ خواہ جایا کرتی تھی مگر صرف ایک غدار کو سزائے موت دیکھ کر جب اس کی لاش کو دیکھتا تو اس کا چہرہ بجھ جاتا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے محمد بن قاسم کا ذکر کرتے کرتے اسے ہچکی آئی اور وہ خاموش ہو گیا وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ آنسو روک رہا ہے کہنے لگا دشمن اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا اپنوں نے اسے شہید کر دیا دشمن نے اسے پاتح تسلیم کیا اپنوں نے اسے زانی کہا سلطان ایوبی نے زیاد کے بیٹے تاریخ کا بھی ذکر کیا اور اس روز وہ انتہائی جذباتی ہو گیا تھا اس کی زبان رکتی ہی نہیں تھی حالانکہ وہ کمگو تھا حقیقت پسند تھا ہم سب پر خاموش ہی تاری تھی اور ہم سب جسم کے اندر عجیب ساسر محسوس کر رہے تھے سلاہ الدین ایوبی بلا شک و شبہ عظیم خائد تھا وہ ماضی کو نہیں بھولتا تھا حال کے خطروں اور تخاظوں سے نبردازمہ رہتا اور اس کی نظریں صدیوں بعد آنے والے مستقبل پر لگی رہتی تھی سلیبیوں کی نظریں ہمارے مستقبل پر لگی ہوئی ہیں سلطان ایوبی نے کہا سلیبی حکمران اور فوجی حکام کہتے ہیں کہ وہ اسلام کو ہمیشہ کے لئے قتم کر دیں گے وہ ہماری اس سلطنت پر قابض نہیں ہونا چاہتے وہ ہمارے دلوں کو نظریات کی تلبار سے کٹنا چاہتے ہیں میرے جاسوسوں نے مجھے بتایا ہے کہ سلیبیوں کا سب سے زیادہ اسلام دشمن بادشاہ فیلپس اگسٹس کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو ایک مقصد دے دیا ہے اور ایک روایت پیدا کر دی ہے کہ اب سلیبیوں کی آنے والی نسلیں اس مقصد کی تکمیل کے لئے سرگرم رہیں گی ضروری نہیں کہ وہ تلبار کے زور سے اپنا مقصد حاصل کریں گے ان کے پاس کچھ حربیں اور بھی ہیں تقید دین جس طرح ان کی نظر مستقبل پر ہے اسی طرح ہمیں بھی مستقبل پر نظر رکھنی چاہیے جس طرح انہوں نے ہم میں غدار پیدا کرنے کی روایت قائم کر دی ہے اسی طرح ہمیں ایسے ذرائع اختیار کرنے چاہیے کہ غداری کے جراسیم ہمیشہ کے لئے قتم ہو جائیں غداروں کو ختل کرتے چلے جانا کوئی علاج نہیں غداری کا رجحان ختم کرنا ہے اقتدار کی حوث ختم کر کے حب رسول پیدا کرنی ہے یہ اسی صورت میں پیدا ہو سکتی ہے کہ قوم کی آنکھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا تصبر موجود ہو مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ سلیبیوں کی تہذیب میں ایسی بے حیائی ہے جو پرکشش ہے قومیں ان کی تہذیب میں جذب ہوتی چلی جا رہی ہیں ان کے ہاں شراب بھی جائز ہے عورتوں کا غیر مردوں کے ساتھ ناچنا کودنا اور تنہا رہنا بھی جائز ہے ہمارے اور ان کے درمیان یہی سب سے بڑا فرق ہے کہ ہم عصمتوں کے پازبان ہیں اور وہ عصمتوں کے بیوپاری ہیں یہی وہ فرق ہے جو ہمارے مسلمان بھائی مٹھا دیتے ہیں تخی الدین تمہارا ایک محاز زمین کے اوپر ہے دوسرا زمین کے نیچے ایک محاز دشمن کے خلاف اور دوسرا اپنوں کے خلاف اگر اپنوں میں غدار نہ ہوتے تو ہم اس وقت یہاں نہیں یورپ کے قلب میں بیٹھے ہوئے ہوتے اور سلیبی ہماری خلافت اپنی حسین بیٹیوں کی بجائے کوئی بہتر ہتیار استعمال کرتے اور اچھی خسم کی جنگی چالیں چلتے ایمان کی حرارت تیز ہوتی تو اس وقت تک سلیب اندھن کی طرح جل چکی ہوتی مجھے آپ کی بہت سی دشواریوں کا علم یہاں آ کر ہوا ہے تخی الدین نے کہا محترم نور الدین زنگی بھی پوری طرح آگاہ نہیں کہ مصر میں آپ غداروں کی ایک فوج کے گھیرے میں آئے ہوئے ہیں آپ اس سے کمک مانگ لیتے انہیں مدد کے لیے کہتے تخی بھائی سلطان ایوبی نے جواب دیا مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے وہ اپنوں سے مانگی جائے یا غیروں سے اپنا ایمان کمزور کر دیتی ہے سلیبیوں کی فوج ذرہ بکتر میں ہے میرے سپاہی معمولی سے کپڑوں میں ملبوس ہیں پھر بھی انہوں نے سلیبیوں کو شکست دی ہے ایمان لوہے کی طرح مضبوط ہو تو ذرہ بکتر کی ضرورت نہیں رہتی ذرہ بکتر اور قندقیں تحپس کا احساس پیدا کرتی ہیں وہ سپاہی کو اپنے اندر قید کر لیتی ہیں یاد رکھو میدان میں قندق سے باہر رہو گھوم پھر کر لڑو دشمن کے پیچھے نہ جاؤ اسے اپنے پیچھے بلاؤ مرکز کو قائم رکھو پہلوں کو پھیلا دو اور دشمن کو دونوں بازوں میں جکڑ لو محفوظہ وہاں رکھو جہاں سے وہ دشمن کے عقب میں جا سکے چھاپا ماروں کے بغیر کبھی جنگ نہ لڑنا چھاپا ماروں سے دشمن کی رسد تباہ کراؤ وہ رسد جو پیچھے سے آئے وہ بھی جو دشمن اپنے ساتھ رکھے چھاپا ماروں کو دشمن کے جانوروں کو مارنے یا حراسہ کرنے کے لیے استعمال کرو آمنے سامنے کی تکر سے بچو جنگ کو طول دو دشمن کو پریشان کیے رکھو میں جو فوج چھوڑ چلا ہوں یہ محاص سے آئی ہے اس نے شوبک کا خلاصر کیا ہے اس نے دشمن کی آنکھ سے آنکھ ملائی ہے اپنی سپاہیوں کو شہید کرا کے آئی ہے اس فوج میں جان پر کھیل جانے والے چھاپا مار دستے بھی ہیں اسے صرف اشارے کی ضرورت ہے میں نے اس فوج میں ایمان کی حرارت پیدا کر رکھی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ کر اس فوج کا ایمان سرد کر دو ہم پر جو حملہ ہو رہا ہے وہ ہمارے ایمان پر ہو رہا ہے سلیبی تمدن کے اثرات بڑی تیزی سے مصر میں آ رہے ہیں سلطان نیوبی نے اپنے بھائی تقیہ الدین کو پوری تفصیل سے بتایا کہ سودان میں مصر پر حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں سودانیوں میں اکثریت وہاں کے حبشیوں کی ہے جو مسلمان ہیں نہ عیسائی ان میں مسلمان بھی ہیں جن میں مصر کی اس فوج کے بھگوڑے بھی ہیں جسے بغاوت کے جرم میں توڑ دیا گیا تھا سلطان نیوبی نے کہا لیکن گھر بیٹھے دشمن کا انتظار نہ کرتے رہنا جاسوس تمہیں خبریں دیتے رہیں گے حسن بن عبداللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں محسوس کرو دشمن کی تیاری مکمل ہو چکی ہے اور وہ اب حملے کے لیے اجتماع کر رہا ہے تم وقت ضائع کیے بغیر حملہ کر دو اور دشمن کو تیاری کے حالت میں ہی ختم کر دو لیکن پیچھے کے انتظامات مضبوط رکھنا قوم کو محاس کے حالات سے بے خبر نہ رکھنا اگر خدا نہ خاصتہ شکست ہو جائے تو اپنی غلطیوں اور کوتہیوں کو تسلیم کر لینا اور قوم کو بتا دینا کہ شکست کے ازباب کیا تھے جنگ قوم کے خون اور پیسے سے لڑی جاتی ہے بیٹے قوم کے شہید اور اپاہج ہوتے ہیں لہٰذا قوم کو اعتماد میں لینا ضروری ہے جنگ کو باش شاہوں کا کھیل نہ سمجھنا یہ ایک قومی مسئلہ ہے اس میں قوم کو اپنے ساتھ رکھنا میں نے جس پاتمی خلافت کو معذول کیا تھا اس کے ہواری ہی ہمارے خلاف سرگرم ہیں معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے درپردہ اپنا خلیفہ مقرر کر رکھا ہے ان کا خلیفہ العازد تو مر گیا ہے لیکن وہ خلافت کو اس سمیت پر زندہ رکھے ہوئے ہیں کہ سوڈانی مصر پر حملہ کریں گے ہماری فوج بغاوت کرے گی اور سلیبی چھپکے سے اندر آ کر پاتمی خلافت بحال کر دیں گے پاتمیوں کو حسن بن سبا کے خاتل گروہ کی حمایت حاصل ہے میں علی بن سفیان کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں اس کا نائب حسن بن عبداللہ اور کوتوال غیاز بلویں تمہارے ساتھ رہیں گے یہ اس زمین دوز گروہ پر نظر رکھیں گے پوچ کی بھرتی تیز کر دو اور انہیں جنگی مشقیں کراتے رہو تھوڑے ہی عرصے میں ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ مصر کے جنوب مغربی علاقے سے پوچ کے لیے بھرتی نہیں مل رہی حسن بن عبداللہ نے کہا یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہاں کے لوگ پوچ کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں معلوم کرایا ہے کہ بعض کیا ہے علی بن سفیان نے پوچھا میرے دو مغبر اس علاقے میں قتل ہو چکے ہیں حسن بن عبداللہ نے کہا وہاں سے خبر لینا آسان نہیں تاہم میں نے نئے مغبر بھیج دیئے ہیں میں اپنے ذرائع سے معلوم کر رہا ہوں قیاس بلبین نے کہا مجھے شک ہے کہ اس وسیع علاقے کے لوگ کسی نئے وہم میں مبتلا ہو گئے ہیں یہ علاقہ دشوار گزار ہے لوگ سخت جان ہیں لیکن عقیدوں کے ڈھیلے اور توہمات پرست ہیں توہم پرستی بہت بڑی لانت ہے سلطان ایوبی نے کہا اس علاقے پر نظر رکھو اور وہاں کے لوگوں کو توہمات سے بچاؤ تین چار روز بعد کرک کے قلعے میں بھی ایک اجلاس منعقد ہوا وہ سلیوی حکمرانوں اور پوچ کے اعلیٰ کمانڈروں کا اجلاس تھا انہیں یہ تو معلوم تھا کہ سلاع الدین ایوبی فلسطین کا ایک قلعہ شوبک لے چکا ہے اور اب کرک پر حملہ کرے گا انہیں اس احساس نے پریشان کر رکھا تھا کہ اگر مسلمانوں نے کرک کو بھی شوبک کی طرح پتے کر لیا تو یہ روشیلم کو بچانا مشکل ہو جائے گا سلیوی جان گئے تھے کہ سلطان ایوبی سمحل سمحل کر آگے باڑ رہا ہے وہ ایک جگہ لے لیتا ہے پوچ کی کمی نئی بھرتی سے پوری کرتا ہے اسے پرانی پوچ کے ساتھ ٹریننگ دیتا ہے اور جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ اگلی ٹکر لینے کے قابل ہو گیا ہے تو آگے بڑھتا ہے چنانچہ وہ کرک کے دفاع کو مضبوط کر رہے تھے اور باہر آ کر لڑنے کی بھی سکیم بنا چکے تھے مگر اس اجلاس میں انہیں اپنی سکیم میں رد و بدل کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی کیونکہ ان کی انٹیلیجنس کے سربراہ حرمن نے انہیں صلاح الدین ایوبی اس کی پوج اور مصر کے تازہ حالات کے متعلق انقلابی قبریں دی تھی سلیبی جاسوسوں نے بہت ہی تھوڑے وقت میں کرک میں یہ اطلاعیں پہنچا دی تھی کہ سلطان ایوبی اس فوج کو قاہرہ لے گیا ہے جو اس محاس پر لڑی اور شوبک کا قلعہ لیا تھا اور قاہرہ میں بھی جو فوج ہے اسے اجلت میں محاس پر بھیج دیا گیا ہے اور نور الدین زنگی نے اپنی بہترین فوج کی کمک اس محاس پر بھیج دی ہے اور سلطان ایوبی کا بھائی تقیو الدین دمشق سے قاہرہ پہنچ گیا ہے جہاں وہ سلطان ایوبی کا قائم مقام ہوگا اور سلطان ایوبی قاہرہ چلا گیا ہے جہاں وہ سازیشیوں کو سزائے موت دے کر محاس کی طرف روانہ ہو گیا ہے سلیبیوں کے لیے یہ قبر اچھی نہیں تھی کہ قاہرہ کا نائب نازم مسلع الدین بھی پکڑا گیا اور غداری کے جرم میں مارا گیا ہے مسلع الدین سلیبیوں کا کارامد اور اہم ایجنٹ تھا سلیبی نظام جاسوسی کا سربراہ حرمن اجلاس کو ان تبدیلیوں سے آگاہ کر رہا تھا اس نے کہا مسلع الدین کے مارے جانے سے ہمیں نقصان تو ہوا ہے لیکن تقیو الدین کا تقرر ہمارے لئے امید افضا ہے وہ بے شک سلاع الدین کا بھائی ہے لیکن وہ سلاع الدین نہیں ہیں میرے تقریب کار جاسوس اسے چکر دینے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ بھی امید افضا ہے کہ سلاع الدین اور علی بن سفیان قاہرہ سے غیر حاضر ہیں میں حیران ہوں کہ تمہارے حشیشین کیا کر رہے ہیں ریمان نے پوچھا کیا وہ دوہرہ کھیل تو نہیں کھیل رہے کمبخت ابھی تک سلاع الدین کو ختل نہیں کر سکے ہم بہت سی رقم ضائع کر چکے ہیں رقم ضائع نہیں ہو رہی حرمن نے کہا مجھے امید ہے کہ سلاع الدین مہاز تک نہیں پہنچ سکے گا اس کے ساتھ چوبیس باڈی گارڈ قاہرہ گئے ہیں ان میں چار حشیشین ہیں ان کے لئے موقع آ گیا ہے میں نے انتظام کر دیا ہے وہ سلاع الدین کو راستے میں ختل کر دیں گے ہمیں خوش پہمیوں میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے فلپ اگسٹس نے کہا یہ پرس کر کے سوچو کہ سلاع الدین ایوی ختل نہیں ہو سکا اور زندہ و سلامت مہاز پر موجود ہے اس کے پاس سب تازہ دم پوجھ ہے اس نے نئی بھرتی کو ٹریننگ دے لی ہے اور اسے نور الدین زنگی کی کمک مل گئی ہے اس نے شوبک جیسا مضبوط اڈا بھی حاصل کر لیا ہے لہٰذا اب اس کی رسط قاہرہ سے نہیں آئے گی شوبک میں اس نے بے شمار رسط جمع کر لی ہے اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے میں اسے موقع نہیں دینا چاہتا کہ وہ کرک کا محاصرہ کر لے اور ہم محاصرے میں لڑیں اب ہم محاصرے تک نوبت نہیں آنے دیں گے ایک اور سلیوی حکمران نے کہا ہم باہر لڑیں گے اور اس اندازے سے لڑیں گے کہ شوبک کا محاصرہ کر لیں سلاودین سہرائی لومڑی ہے فلیپ اگستیس نے کہا اسے سہرہ میں شکست دینا آسان نہیں وہ ہمیں شوبک کے محاصرے کی اجازت دے دے گا مگر ہمارا محاصرہ کر لے گا میں اس کی چالیں سمجھ چکا ہوں اگر تم اسے آمنے سامنے لا کر لڑا سکتے ہو تو میں تمہیں پتح کی زمانت دے سکتا ہوں مگر تم اسے سامنے نہیں لا سکو گے بہت دیر کے بحث و مباحثے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ نصف فوج کو قلعے سے باہر بھیج دیا جائے اور سلطان نیوبی کی فوج کے خریب قیمازن کر دیا جائے اور اس کی فوج کی نقل و حرکت پر گہری نظر رکھی جائے اس اسکیم میں باہر لڑنے والی فوج کی تعداد کے متعلق فیصلہ کیا گیا کہ سلطان نیوبی کی فوج سے تین گناہ نہ ہو تو دگنی ضرور ہو اقب سے حملے کے لیے الگ فوج مقرر کی گئی اور پلان میں یہ بھی شامل کیا گیا کہ مسلمان فوج کی کمک اور رسد شوبک سے آئے گی لہٰذا شوبک اور مسلمان کے درمیانی فاصلے کو چھاپا ماروں کی زد میں رکھنے کا انتظام کیا جائے فوجی کمانڈروں نے کہا کہ سامنے سے اتنی زیادہ قوت سے حملہ کیا جائے کہ سلطان نیوبی جم کر لڑنے پر مجبور ہو جائے سلیویوں کو دراصل اپنی بکتر فوج پر بھروسہ تھا ان کی بیشتر فوج ذرہ پوش تھی سروں پر آہنی خود تھے پیشانیوں سے ناک اور مو تک چہرے آہنی خودوں کے مضبوط نقابوں میں ڈھکے ہوئے تھے انہوں نے اونٹوں کو بھی ذرہ پوش کر لیا تھا اونٹوں کے سروں پر آہنی غلاب چڑھا دیے گئے تھے اور پہلووں کے ساتھ لوہے کی پتریاں لٹکتی تھیں جو تیروں کو روک لیتی تھیں انہوں نے کوشش کی تھی کہ بہتر خسم کے گھوڑے حاصل کر سکیں یورپی ممالک سے لائے ہوئے گھوڑے سہرہ میں جلدی تھک جاتے اور پیاس سے بے حال ہو جاتے تھے سلیبیوں نے عربی علاقوں سے گھوڑے قریدے تھے مگر ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی انہوں نے مسلمانوں کے قاپلوں سے گھوڑے چھیننے شروع کر دیے سلطان یووی کے گھوڑے بہتر تھے عربی نسل کے یہ سہرائی گھوڑے پیاس سے بے نیاز میلوں بھاگ سکتے تھے ان جنگی تیاریوں اور احتمام کے علاوہ سلیبیوں نے نظریاتی جنگ کا محاذ جو کھولا تھا اس کے متعلق ان کی انٹیلیجنس کے ڈریکٹر ہرمن نے ریپورٹ پیش کی کہ سلاودین ایووی کو مصر کے جنوب مغرب کے سرحدی علاقے سے بھرتی نہیں ملے گی یہ وہی علاقہ تھا جس کے متعلق سلطان ایووی کی انٹیلیجنس کے نائب سرورا حسن بن عبداللہ نے ریپورٹ دی تھی کہ وہاں کے لوگ اب پوجھ میں بھرتی نہیں ہوتے بلکہ بعض لوگ پوجھ کے خلاف بھی ہو گئے ہیں یہ جفاکش اور جنگجو خبائل کا علاقہ تھا جس نے سلطان ایووی کو نہائیت اچھے سپاہی دیئے تھے مگر اب ہرمن کی ریپورٹ سے ظاہر ہوتا تھا کہ سلیبی تقریب کار اس علاقے میں پہنچ گئے ہیں وہاں نوبت یہاں تک پہنچی ہوئی تھی کہ حسن بن عبداللہ نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس علاقے کے لوگ پوجھ کے خلاف کیوں ہو گئے ہیں اور مغبر بھیجے تھے دونوں ختل ہو گئے تھے ان کی لاشیں نہیں ملی تھی پورا سرار سے یہ ایک اطلاع ملی تھی کہ ہمیشہ کے لیے غائب کر دیئے گئے ہیں وہ علاقہ جو بہت وسیع و عریض تھا جاسوسوں اور مغبروں کے لیے بہت ہی مضبوط خلاف بن گیا تھا وہاں سے کوئی معلومات حاصل ہوتی ہی نہیں تھی اسے نہ ہی پتا چلا تھا کہ وہاں کے لوگ ہیں تو مسلمان لیکن توہم پرست اور عقیدے کے بہت ڈھیلے ہیں ہرمن نے تفصیلات بتائے بغیر کہا کہ اس کا تجربہ کامیاب رہا ہے وہ اب مصر کے تمام تر سرحدی علاقے میں اس طریقے کار کو پھیلائے گا پھر ان اثرات کو مصر کے اندر لے جانے کی کوشش کرے گا اس نے امید ظاہر کی کہ وہ مصر کے قضبوں اور شہروں کو بھی اپنے اثر میں لے لے گا اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کی ایک ایسی قامی کو ان کے خلاف استعمال کر رہا ہوں جسے وہ اپنی خوبی سمجھتے ہیں مسلمان درویشوں فقیروں وظیفے اور چلے کرنے والوں عاملوں اور مولویوں اور کٹیا میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہنے والے مجذوب قسم کے لوگوں کے فوراں مرید بن جاتے ہیں درویشوں وغیرہ کا یہ گروہ اسلامی فوج کے ان سالاروں کے خلاف ہے جنہوں نے ہمارے خلاف جنگیں لڑ کر شہرت حاصل کی ہے یہ درویش اپنے متعلق لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ خدا ان کے ہاتھ میں ہیں اور وہ خدا کے خاص بندوں میں سے ہیں وہ صرف نام پیدا کرنا چاہتے ہیں ان میں میدان جنگ میں جانے کی ہمت اور جررت نہیں لہٰذا وہ گھر بیٹھے وہی شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں جو سالاروں نے جہاد میں حاصل کی ہے اگر دیانتداری اور غیر جانبداری سے دیکھا جائے تو مسلمان کے یہ فوجی لیڈر جن میں سلاودین ایوبی اور نورودین زنگی بھی شامل ہیں قابل تحسین انسان ہیں مگر ان کے خلیفوں نے اپنا نام عبادت میں شامل کر کے فوجی لیڈروں کی اہمیت گھٹا دی ان کے ساتھ مسلمانوں میں نام نہاد عالموں اور اماموں کا ایک گروہ پیدا ہوا جو عمل سے گھبراتا تھا انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہیں وہ عالم اور امام ہیں یہ گروہ خلیفوں کی آڑ میں جہاد کے معنی مسک کر رہا ہے تاکہ لوگ جہاد میں جانے کی وجہے ان کے گرد جمع ہوں اور انہیں خدا کے برگزیدہ انسان مانیں ان کے پاس پر اثرار سی باتیں اور باتیں کرنے کا ایسا تلسماتی انداز ہے کہ لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ان برگزیدہ انسانوں کے سینے میں وہ راست چھپا ہوا ہے جو خدا نے ہر بندے کو نہیں بتایا چنانچہ سیدھے سادھے مسلمان ان کے جال میں پھنستے جا رہے ہیں میں انہیں عالموں اور درویشوں کو استعمال کر رہا ہوں مسلمان کی یہ کمزوری ہمیں بہت فائدہ دے رہی ہے میں مسلمانوں کو اسلام ہی کی باتیں سنا سنا کر اسلام کی بنیادی روح سے دور لے جا رہا ہوں تاریخ گواہ ہے کہ یہودیوں نے نظریاتی تقریب کاری کر کے اسلام کو کافی حد تک کمزور کر دیا ہے میں انہی کے اصولوں پر کام کر رہا ہوں یہی وہ محاص تھا جس کے متعلق سلطان ایوبی پریشان رہتا تھا پریشانی کا اصل باعث یہ تھا کہ اس محاص پر اپنی ہی قوم کے افراد اس کے خلاف لڑ رہے تھے اور یہ محاص اسے نظر نہیں آتا تھا تقید دین اپنے ان حکام کو جنہیں خاہرہ میں رہنا تھا ہدایات دے کر سلطان ایوبی کے محاص کی طرف رابانہ ہو گیا اس کے ساتھ چوبیس ذاتی محافظوں کا دستہ تھا سلیویوں کو باڑی گارڈز کی نفری کا علم تھا اور انہیں یہ بھی علم تھا کہ اس دستے میں چار ہشیشین ہیں جو نہایت کامیاب اداکاری سے اور بہدوری کے کارناموں سے محافظ دستے کے لیے منتقب ہو گئے تھے ان کا مقصد سلہ الدین ایوبی کا ختل تھا لیکن انہیں موقع نہیں مل رہا تھا کیونکہ محافظ دستے کی نفری چوبیس سے کہیں زیادہ رہتی ہے اور ان کی ڈیوٹی بدلتی رہتی تھی کبھی بھی ایسا نہ ہوا کہ ان چاروں کی ڈیوٹی اکھٹی لگی محافظوں کے کمانڈر بہت ہشیار اور چوکس رہتے تھے انہیں یہ تو علم تھا کہ ان کے درمیان خاتل بھی موجود ہیں وہ بیدار رہتے تھے کہ کوئی محافظ کو تاہی نہ کرے اب سلطان ایوبی سفر میں تھا اس نے خود ہی کہا تھا کہ وہ محافظوں کی پوری فوج کو ساتھ نہیں رکھے گا چوبیس کافی ہیں حالانکہ راستے میں سلیوی چھاپا ماروں کا خطرہ تھا سلطان ایوبی قاہرہ سے دن کے پچھلے پہر ربانہ ہوا تھا آدھی راست سفر میں اور باقی آرام میں گزری سہر کی تاریکی میں اس نے کوچ کا حکم دیا دو پہر کا سورج گھوڑوں کو پریشان کرنے لگا تو ایک ایسی جگہ یہ قافلہ رک گیا جہاں پانی بھی تھا درق بھی اور ٹیلوں کا سایہ بھی تھا ذرا سی دیر میں سلطان ایوبی کے لیے قیمہ نصب کر دیا گیا اس کے اندر سفری چار پائی اور بستر بچھا دیا گیا کھانے پینے سے پارغ ہو کر سلطان ایوبی اونگنے کے لیے لیڑ گیا دو محافظ خیمے کے آگے اور پیچھے کھڑے ہو گئے دستے کے باقی محافظ خریب ہی سایہ دیکھ کر بیٹھ گئے کچھ گھوڑوں کو پانی پلانے کے لیے لے گئے علی بن سفیان اور دیگر حکام جو سلطان ایوبی کے ساتھ تھے ایک درق کے نیچے جا کر لیڑ گئے انہوں نے خیمے نصب نہیں کرائے تھے اس جگہ کے قد و خال ایسے تھے کہ سلطان ایوبی کا خیمہ ان کی نظروں سے اوجل تھا سہرہ کا سورج زمین و آسمان کو جلا رہا تھا جس کسی کو جہاں چھاؤں ملی وہاں بیٹھ یا لیڑ گیا یہ پہلا موقع تھا کہ سلطان ایوبی کے خیمے پر جن محافظوں کی ڈیوٹی لگی وہ دونوں ہشیشین تھے جو ایک عرصے سے ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھے اس موقع کو پوری طرح موضوع بنانے کے لیے یہ صورت پیدا ہو گئی کہ محافظوں کی زیادہ تر نفری گھوڑوں کو پانی پلانے چلی گئی تھی پانی ایک ٹیلے کے دوسری طرف تھا قابلے کا سامان اٹھانے والے اونٹوں کے شتربان بھی اونٹوں کو پانی کے لیے لے گئے تھے جو محافظ ڈیوٹی والوں کے علاوہ پیچھے رہ گئے تھے ان میں دو اور ہشیشین تھے انہوں نے اشاروں اشاروں میں تیہ کر لیا سلطان ایوبی کے خیمے کے سامنے کھڑے محافظ نے خیمے کا پردہ ذرا سا ہٹا کر اندر دیکھا اور باہر والوں کو اشارہ کیا سلطان ایوبی اس حالت میں گہری نین سویا ہوا تھا کہ اس کی پیٹ خیمے کے دربازے کی طرف تھی محافظ دبے پاؤں اندر چلا گیا اس نے خنجر نہیں نکالا تلوار نہیں نکالی بلکہ اس کے ہاتھ میں جو برچھی تھی وہ بھی اس نے خیمے کے باہر رکھ دی تھی ہر محافظ کی طرح وہ قوی حیکل جبان تھا دیکھنے میں وہ سلطان ایوبی کی نزبت دگنا نہیں تو دیڑ گنا طاقت پر ضرور تھا وہ دبے پاؤں سلطان ایوبی تک گیا اور بجلی کی تیزی سے سلطان کی گردن دونہ ہاتھوں میں جکڑ لی سلطان ایوبی جاگ اٹھا اس نے کربٹ بھی بدل لی لیکن جس شکنجے میں اس کی گردن آ گئی تھی اس سے گردن چھڑانا ممکن نہیں تھا اسلام کے اس جری جنرل کی زندگی صرف دو منٹ رہ گئی تھی وہ اب پیٹ کے بل پڑا تھا حملہ آور نے اس کے پیٹ پر گھٹنا رکھ کر ایک ہاتھ اس کی گردن سے ہٹا دیا دوسرے ہاتھ سے سلطان کی شہرک کو دبائے رکھا اس نے اپنی کمر سے ایک پڑیا سے نکالی اسے ایک ہی ہاتھ سے کھولا اور سلطان ایوبی کے موں میں ڈالنے لگا وہ سلطان کو زہر دے کر مارنا چاہتا تھا کیونکہ گلہ دبا کر مارنے سے صاف پتا چل جاتا ہے کہ گلہ دبایا گیا ہے سلطان ایوبی بیوست تھا پیٹ پر اتنے خوی ہے کل جوان کا گھٹنا اور بوش تھا شہرک دشمن کے شکنجے میں تھی اور سانس رک گیا تھا اس کا موں کھلا ہوا تھا جو اس نے پڑیا دیکھ کر بند کر لیا اس نے ہوش ٹھکانے رکھے موت سر پر آگئی تھی سلطان ایوبی نے اپنے کمر بن سے تلوار نمہ خنجر نکالا جو وہ زیور کی طرح اپنے ساتھ رکھتا تھا حملہ آبر اس کے موں میں زہر ڈالنے کی کوشش میں مگن تھا دیکھ نہ سکا کہ سلطان نے خنجر نکال لیا ہے سلطان ایوبی نے خنجر اس کے پہلو میں اتار دیا کھیچا اور ایک بار پھر خنجر حملہ آبر کے پہلو میں اتر گیا حملہ آبر ساند جیسا آدمی تھا اتنی جلدی مر نہیں سکتا تھا سلطان ایوبی سپاہی تھا وہ خنجر کے وار اور حدف سے آگاہ تھا اس نے خنجر حملہ آبر کے پہلو سے نکالا نہیں وہیں خنجر کو گھمایا اور نیچے کو جھٹکا دیا حملہ آبر کی انتڑیاں اور پیٹ کا اندرنی حصہ باہر آ گیا حملہ آبر کے ہاتھ سے سلطان ایوبی کی گردن چھوٹ گئی دوسرے ہاتھ سے زہر کی پڑیا گر پڑی سلطان ایوبی نے جسم کو جھٹکا دیا حملہ آبر کو دھکا دیا تو حملہ آبر چار پائی سے نیچے جا پڑا وہ اب اٹنے کے قابل نہیں تھا یہ معارکہ بمشکل آدھے منٹ میں ختم ہو گیا مگر قیمے سے باہر دوسرا محافظ کھڑا تھا اس نے اندر دھمک سی سنی تو پردہ اٹھا کر جھانکا وہاں کچھ اور ہی نقشہ دیکھا وہ تلوار سونٹ کر آیا اور سلطان ایوبی پر بار کیا مگر سلطان قیمے کے درمیانی بانس کے پیچھے ہو گیا تلوار بانس پر لگی سلطان تو جیسے پیدائشی تیغزن تھا ادھر تلوار بانس میں لگی ادھر سلطان ایوبی نے جھپٹا مارنے کے انداز سے حملہ آبر پر خنجر کا بار کیا حملہ آبر بھی لڑاکہ تھا اسی لیے تو وہ محافظ دستے کے لیے چنا گیا تھا وہ وار بچا گیا اس کے ساتھ ہی سلطان ایوبی نے محافظ دستے کے کمانڈر کو آباز دی حملہ آبر نے دوسرا وار کیا تو سلطان ایوبی آگے سے ہٹ گیا مگر ایسا ہٹا کہ حملہ آبر کے پہلو میں چلا گیا اب کے حملہ آبر سلطان کے قنجر کا وار نہ بچا سکا سلطان ایوبی کی پکار پر دو محافظ خیمے میں آئے دونوں نے سلطان ایوبی پر حملہ کر دیا اتنے میں سلطان ایوبی دوسرے محافظ کو بھی زخمی کر چکا تھا مگر وہ ابھی تک لڑ رہا تھا اس کے دو اور ساتھ ہی آگئے سلطان ایوبی نے حوصلہ قائم اور دماغ حاضر رکھا اللہ نے مدد کی کہ دستے کا کمانڈر آگیا اس نے دوسرے محافظوں کو آبازیں دی اور سلطان ایوبی کے کہنے پر دو حملہ آبروں سے علج گیا اتنے میں چار پانچ محافظ آگئے ادھر سے علی بن سفیان اور دوسرے حکام بھی شور سن کر آگئے قائمے میں دیکھا تو ان کے رنگ اڑ گئے چار محافظ لہو لہان ہو کے پڑے ہوئے تھے وہ مر چکے تھے تیسرا مر رہا تھا وہ ہوش میں نہیں تھا اس کا پیٹ اوپر سے نیچے تک پھٹا ہوا اور سینے پر دو گہرے زخم تھے چوتھے کے پیٹ میں ایک زخم تھا اور دوسرا زخم ران پر وہ زمین پر بیٹھا ہاتھ جڑ کر چلا رہا تھا میں زندہ رہنا چاہتا ہوں مجھے میری بہن کے لئے زندہ رہنے دو سلطان ایوبی نے اپنے محافظوں کو روک دیا محافظ اتنے بھڑکے ہوئے تھے کہ انہوں نے تیسرے محافظ کو بے ہوشی میں سانس لیتے دیکھا تو اس کی شہرے کار دی چوتھے کو سلطان ایوبی نے بچا لیا یہ رحم کا جذبہ بھی تھا اور یہ ضرورت بھی کہ اس سے بیان لینے تھے اور اس سازش کی کڑیاں بھی ملانی تھی سلطان ایوبی کا طبیب اس کے قابلے کے ساتھ تھا وہ جراح بھی تھا ہر جگہ اس کے ساتھ رہا کرتا تھا سلطان ایوبی نے اسے کہا کہ اس زقمی کو ہر قیمت پر زندہ رکھنے کی کوشش کرے سلطان ایوبی کو خراش تک نہیں آئی تھی وہ ہاپ رہا تھا لیکن جذباتی طور پر بالکل مطمئن تھا غصے کا شائبہ تک نہ تھا اس نے مسکرا کر کہا میں حیران نہیں ہوں ایسا ہونا ہی تھا علی بن سفیان کی جذباتی حالت بگڑی ہوئی تھی یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ محافظ دستے کے لیے جسے منتقب کیا جائے اس کے متعلق چھانبین کرے کہ وہ قابل اعتماد ہے اب یہ دیکھنا تھا کہ دستے کے باقی سپاہیوں میں کوئی ان کا ساتھی رہ گیا ہے یا باقی دیانتدار ہیں سلطان ایوبی کے بستر پر وہ پڑیا پڑی ہوئی تھی جو حملہ آور اس کے موں میں ڈالنا چاہتا تھا ایک سپید سا صفوف تھا تبیب نے یہ صفوف دیکھا اور جب سنا کہ یہ سلطان ایوبی کے موں میں ڈالا جا رہا تھا تو تبیب کا رنگ اڑ گیا اس نے بتایا کہ یہ ایسا زہر ہے جس کا صرف ایک ذرہ حلق سے نیچے اتر جائے تو تھوڑی سی دیر میں انسان نہائیت اتمنان سے مر جاتا ہے وہ تلقی محسوس نہیں کرتا اور نہ وہ اپنے اندر کوئی اور تبدیلی محسوس کرتا ہے تبیب نے سلطان ایوبی کا بستر اٹھوا کر باہر بھیجوایا اور صاف کروایا سلطان ایوبی نے زخمی کو اٹھوا کر اپنے بستر پر لٹا دیا اس کے پیٹ میں تلوار لگی تھی اور دوسرا زخم ران پر تھا پیٹ کا زخم محلک نظر نہیں آتا تھا ترچھا تھا ران کا زخم لمبا تھا اور گہرا بھی وہ ہاتھ جوڑ کر سلطان ایوبی سے زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا سلطان کے قلاف اس کے دل میں کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی کوئی نظریاتی عدابت بھی نہیں تھی وہ قرائے کا قاتل تھا اپنے شکست کے ساتھ اسے اپنی ایک غیر شادی شدہ بہن کا غم کھائے جا رہا تھا وہ بار بار اس کا نام لیتا اور کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں میرا گناہ بخش دو ایک مسلمان بہن کی خاطر مجھے بخش دو زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہیں سلطان ایوبی نے اپنے لہجے میں کہا جس میں تحمل تھا اور روب اور جلال بھی تھا سلطان نے کہا تم نے دیکھ لیا ہے کہ کون مارتا ہے اور کون زندہ رکھتا ہے لیکن میرے دوست اس وقت تمہاری جان جس کے ہاتھ میں ہے تم اسے دیکھ رہے ہو اپنا گناہ دیکھو اپنی بیبسی دیکھو میں تمہیں تمہارے ساتھیوں کی لاشوں کے ساتھ زندہ باہر سہرہ میں پھیک دوں گا سہرہ کی لومڑیاں اور بھیڑیے تمہیں اس حال میں نوچ نوچ کر کھائیں گے کہ تم زندہ ہوگے ہوش میں ہوگے مر بھاگ نہیں سکوگے بوٹی بوٹی ہو کر مروگے اور اپنے گناہ کی سزا پاؤگے زخمی تڑپ اٹھا اس نے سلطان ایوبی کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور دھالے مار مار کر رونے لگا سلطان ایوبی نے پوچھا تم کون ہو کہاں سے آئے ہو میرے ساتھ تمہاری کیا دشمنی ہیں میں فاطمیوں کا آدمی ہوں اس نے جواب دیا ہم چاروں ہششین تھے کوئی دو سال اور کوئی تین سال پہلے آپ کی فوج میں بھرتی ہوا تھا ہمیں سکھایا گیا تھا کہ آپ کے محافظ دستے میں کس طرح پہنچا جا سکتا ہے اس نے بولنا شروع کر دیا اور راز کی باتیں بتانے لگا اس نے بتایا کہ محافظ دستے میں یہی چار قاتل تھے اس کے بیان کے دوران سلطان ایوبی نے طبیب سے کہا کہ وہ اس کی مرہم پٹی کرتا رہے طبیب نے اسے ایک دوا پلا دی اور خون روکنے کی کوشش کرنے لگا اس نے زخمی کو تسلی دی کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا زخمی انکشاف کرتا گیا اس کے معذول فاطمی خلافت اور حشیشین کے معاہدے کو بے نقاب کیا فاطمیوں نے سلیویوں سے جو مدد لی تھی اور لے رہے تھے اس کی تفصیل بتائی خاصہ وقت سرب کر کے طبیب نے اس کی مرہم پٹی مکمل کر دی اصل مرہم تو سلطان ایوبی کی شفقت تھی جس میں انتقام کا ذرا سا بھی شک نہیں ہوتا تھا سلطان ایوبی نے کہا کہ لاشیں باہر پھینک دو اور اس زخمی کے متعلق اس نے علی بن سفیان سے کہا کہ وہ وہیں سے اسے قاہرہ لے جائے اور اس نے جو نشاندہیاں کی ہیں ان کے خلاف کاروائی کرے زخمی نے نہایت کارامت سراغ دیئے تھے جن میں کچھ ایسے قطرناک تھے جن کی تفتیش علی بن سفیان ہی اچھی طرح کر سکتا تھا اسے اسی وقت امور پر خاص طریقے سے لٹکا کر علی بن سفیان واپسی کے سفر پر چل پڑا سلاودین ایوبی پر متعدد بار قاتل انا حملے ہوئے تھے تاریخ میں ان تمام کا ذکر نہیں آیا مندرجہ بالا ترس کے دو حملوں کا ذکر ملتا ہے ایک بار ایک فدائی قاتل نے سلطان ایوبی پر اسی طرح سوتے میں خنجر کا بار کیا تھا خنجر پگڑی میں لگا اور سلطان ایوبی جاگ اٹھا تھا بار ایک 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 ب